بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی کال رحول گاندی کے سامنے ایک کشمیری بہن کو گرگڑاتے ہوئے روتے ہوئے ویڈیو دیکھ کر دل جل گیا پھر یو اے ای میں نرندرہ موڈی کو سب سے بڑا ان کا ایوارڈ دیتے ہوئے تصویر دیکھی تن بدن میں آگ لگی اس سے پہلے ابھی پچھتر بلین ڈالر کی سعودی ڈیر جو ریلائنس کمپنی کے ساتھ ہوئی وہ ابھی زخم پر نمک چھڑکنے کے قابل تھی کہ یہ اوپر سے انہوں نے پورا زخم ہی چھلنی کر دیا بات نرندرہ موڈی کو ملنے والے ایوارڈ کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سم نے یہ سب کو جانتے بوجھتے ہوئے این اس موقع پر یہ کیوں گر رہے ہیں میں سوچ رہا تھا یہ کس قسم کے مسلمان ہیں تاریخ کے جروکوں پر نظر ڈالی تو دیکھا گردن حسین پر خنجر چلانے والا مسلمان تھا سراجل دولہ کے دروازے کھولنے والا مسلمان تھا ٹیپو سلطان کی پشت پر حملہ کرنے والا بھی مسلمان تھا کوفہ میں امام حسین کو بلانے والے بھی مسلمان تھے اس لیے یہ ثابت ہوا کہ اکثریت کی بات نہیں اصلیت کی بات ہے مسلمانوں نے جنگیں لڑی اور جیتیں بدر ہو ہنین ہو خندق ہو جرموک ہو کوئی بھی ایسی جو غزوہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں مسلمانوں نے بڑی کلیل تعداد میں ہوتے ہوئے بھی جنگیں لڑی اور جیتیں پھر قرآن کی آیت کی طرف نظر پڑی کہ ہم لوگ اکیلے ہیں تو اس میں کیا ہے تو حسبن اللہ و نعم الوکیل منظر آیا کہ بہترین اللہ کا ارساز ہے اور وہی کافی ہے اور پھر اس بات پر خوشی ہوئی کہ دنیا میں شاید واحد قوم ایک پاکستانی ہیں کہ جو غیرت میں سب سے آگئے ہیں اور جو کھڑے حق کے ساتھ اپنا نقصان کروا رہے ہیں یہ بڑی بڑی ڈیلیں تجارت کے معایدے ان کے ساتھ بھی ہو سکتے تھے لیکن وہ نہیں اس چیز پر اٹھے اور اپنے ایک موقف پر کھڑے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے ادھر خوشی ہوئی ہے فخر ہوا کہ بے شک چالیس ممالک اسلامی ممالک ان کی فوج کے کمانڈر پاکستانی ہیں لیکن پاکستان کے لوگوں کی جو غیرت ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کہ جب ان عربیوں کو المدد الباکستان کی ضرورت پڑتی تھی تو سب سے پہلے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہرمین شریفین اور ان لوگوں کے لیے ہم لوگ حاضر تھے آج ہمیں نہیں کشمیر کو ان کی مدد کی ضرورت تھی اور یہ لوگ پشت دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے اسی لیے ہمیں اکثریت کی نہیں اصلیت کی ضرورت ہے دوست کا دوست دوست اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ عربی شہزادے اس بات پر ناراض ہیں کہ ان کے کہنے پر ایک قیدی کو پاکستان سے نہیں چھڑایا گیا ان کی ناراضگی اتنی زیادہ کہ این موقع پر یہ ایوارڈ اور یہ ڈیلیں اور یہ تجارت کے معاہدے یہ چھ مہینے یا ایک سال کے بعد بھی ہو سکتے تھے لیکن ان کو کرنے کا مقصد یہی ہے اپنی ذاتی انا اور یہ دکھانا لیکن انہیں یہ چیز بھولنی نہیں چاہیے کہ پاکستان اور ایران کی سرحد زیادہ دور نہیں اگر خطے میں حالات بدلتے ہیں ان کا جھکاؤ اس طرف ہوتا ہے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جھکاؤ بھی ایران کی طرف اور حسن روحانی کو بھی پاکستان کا سب سے بڑا عزاز مل سکتا ہے یہ نہ سوچیں کہ پاکستان کوئی چھوٹا سا ملک ہے یا پاکستان کے لوگوں کے اندر آپ جیسی غیرت ہے ہم لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے اس میں جتنا مرضی نقصان اٹھا رہا ہو اور ایرانی پارلیمنٹ میں ابھی جو کلارداد پیش ہوئی اس پر انہیں سلام پیش کرنا چاہیے ترکی کو سلام پیش کرنا چاہیے چائنا کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ جو لوگ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سیاست نہیں کرتے انہیں پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کون غلط ہے کون صحیح ہے مسلح کی بحث کو چھوڑ کر ایک سائٹ پر رکھیں تو اس وقت ہمیں ان لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے کہ جو پاکستان کے ساتھ چلیں جن کا ایک اصولی موقف دنیا میں سب کے سامنے آ جائے جیسے کہ اب آیا ہے اور یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ یہ موقف ان لوگوں کی طرف سے آیا جنہیں ہم نے بہت زیادہ عزت دی